رفاقت حیات کی کہانی کفن بکس والا نہ تو وہ کبھی آس پاس کی بستیوں میں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی اسے یہاں کوئی جانتا تھا اس پر ایک نظر ڈالتے ہی قدیم دور کی گمشدہ انسانی نسلوں کے ہیولے ذہن میں تھر تھرانے لگتے تھے پھر بھی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے لوگوں نے بھی کھوج کی ضرورت نہیں سمجھی ان کے لیے اس عجیب و غریب آدمی میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں اس لیے پرانی عمارت میں اس کا دکان کھول لینا معمولی بات تھی لیکن اپنی وضا قطع اور طور طریقوں سے وہ بیوپاری معلوم نہیں ہوتا تھا پھر اس نے پرانی عمارت ہر دم جس کے زمین بوس ہونے کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ تاریخ اور ویران گوشے میں انتہائی مہنگی دکان خریدی تھی اور اس طرف گاہکوں کی عام دورپ بھی نہیں تھی کیونکہ عمارت کے اس حصے کے متعلق جنوں چڑائلوں اور بھوتوں کے قصے مشہور تھے جو پوری بستی کی زبان پر عام تھے ہر قصے کا ایک ہی راوی ہوتا تھا عمارت کا بڑھا پھونس چونکی دار جو شام ڈھلتے ہی لالٹائن اور لاتھی پکڑے تاریخ رہداریوں میں بھٹکنے لگتا تھا اور یہ چونکی دار ہی تھا جس نے پہلے پہل اس عجیب و غریب آدمی سے تعلق جوڑا دونوں نے جب پہلی مرتبہ دکان کا شٹر اٹھایا تو بہت سی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں کوئی تیز بو ان کے نتنوں سے ٹکرائی اور حرام مخص تک جا پہنچی چونکی دار نے کانپتے ہاتھوں سے بجلی کا بورڈ تلاش کیا ساٹھ وولڈ کے بلب نے دکان کا وحشت بھرا چہرہ ظاہر کر دیا وہ مسکراتا ہوا دکان میں گھوسا جبکہ چونکی دار اس کی مسکراہت کی تفہیم ڈھونٹا باہر نکل گیا جب اس نے دکان کے فرش دیواروں اور چھت کا جائزہ لیا تو اس کی مسکراہت خاموش ہنسی میں تبدیل ہو گئی اکڑا ہوا فرش، مٹی، کاغذوں اور لکڑی کے ٹکڑوں سے اٹا تھا اس پر چوٹیوں اور کوکروچز کی بہتات تھی جبکہ دیواریں مکڑی کے جالوں اور چھپکلیوں سے آلودہ تھیں چھت سے دو تین چمگادڑیں چمٹی ہوئی تھیں بلب جلتے ہی ان کے پر سمٹ گئے تھے دیواروں کی درانے کسی خزانے کی طرح علشی ہوئی تھیں وہ بہت دیر تک خاموشی سے ہستا رہا بلب کی زرد زرد روشنی میں اس کا سایا سمندر میں ڈولتے جہاز کی طرح ہلتا رہا اگلے دن اس نے صفائی نہیں کروائی بلکہ ایک مزدور سے کچھ سامان اٹھوا کر وہاں پہنچا وہ سامان بیشنے کا نہیں تھا اسی لئے اس نے باہر رکھوا دیا ایک آرام کرسی تھی جس پر وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ رہا اور ایک انگیتھی تھی جس سے اس نے فرش پر پھیلے کچھرے سے گرم کیا پھر انگیتھی کے کوئلوں سے بیڑی سلگائی اور لمبے لمبے کش بھرنے لگا امارت کے اس حصے میں ہوا کا گزر نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے اوبرکوٹ پہن رکھا تھا جس کے سارے بٹن بند رہتے تھے اس کے لانگ شوز شکاری کے جوتوں جیسے تھے اور اس نے کالا ہیٹ پہن رکھا تھا اسے آرام کرسی پر دراز بیڑی پیتے ہوئے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے دنیا کی سیاحت سے ابھی لوٹا ہو اور سستا رہا ہو چوکیدار پھر آ گیا اور اس کی خوشامت کرتے ہوئے مسکرانے لگا مگر اس نے چوکیدار کو نہیں دیکھا بیڑی میں مگن رہا پھر باقی ماندہ ٹکڑا انگیتھی میں پھینک دیا شولے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی جب اس نے چوکیدار پر نگاہ ڈالی تو وہ آنکھیں نہ ملا سکا اس نے اوورکوٹ کی جیب سے پانچ روپے کا نوٹ نکال کر اسے تھمایا تو چوکیدار نے پہلی بار اس کے ہاتھوں کی یخبستگی کو محسوس کیا اسی لمحے اس کے چہرے کو بھی غور سے دیکھا جو جھرریوں سے اٹا ہوا تھا ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک تھی چوکیدار نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ آئندہ اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھائے گا اس نے انگیٹھی کو آرام کرسی کے نزدیک کھسکا لیا اور ہاتھ سینکنے لگا اس کا جسم کانپ رہا تھا اور ہونٹ ہل رہے تھے وہ مطمئن تھا کہ یہاں پر ہر کوئی خود میں مگن ہے اور اس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی پھر بھی اس نے خود کو اس ویران گوشے کے انتخاب پر داد دے شاید وہ بیوپاریوں کی نفسیات سے آگاہ نہیں تھا اس کے دکان خریدنے سے زیادہ انہیں اس بات سے دلچسپی تھی کہ وہ بیشتا کیا ہے ان کے ہر کارے اس کی ٹوہوں میں لگے تھے اور اپنے مالکوں کو خبریں پہنچا رہے تھے لیکن اس کے مطالق کوئی خبر ہوتی ہی نہیں تھی وہ ہر روز سب سے پہلے وہاں پہنچتا اپنی دکان کھولتا کونوں خودروں میں رینگتے ہشرات کا جائزہ لیتا مسکراتا اور پھر ہسنے لگتا پھر آرام کرسی کو گھسیٹ کر باہر نکالتا اور اس پر دراز ہو جاتا فرش کا سارا کچھرا انگیتھی میں جل چکا تھا اس لئے دکان میں صرف کیڑے مکوڑے باقی رہ گئے تھے ایک دن اس نے چوکیدار سے کچھ سوکھی لکڑیاں منگوا کر دکان میں ڈالنی چوکیدار جانتا تھا کہ یہ انگیتھی میں جلنے کے لیے ہیں اور جب یہ خبر دکانداروں تک پہنچی تو وہ حیران ہوئے اور ہسی میں لوٹنے لگے وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی مخبوط الحواس ہے اور انہوں نے اپنے ہرکاروں کو اس کی ٹوہ لینے سے روک دیا اس کا وہی معمول تھا آرام کرسی پر دن گزارنا انگیتھی پر ہاتھ سیکتے رہنا اور بیڑیاں پھوکنا وہ آرام کرسی سے اٹھتا ہی نہیں تھا نہ کہیں جاتا تھا اس کا جسم صرف اس قدر ہلتا تھا جتنا کہ انگیتھی پر ہاتھ سیکنے کے لیے ضروری تھا اس کی خبرگیری کو آتے ہوئے دیکھ کر چوکیدار ہمیشہ ٹھٹک جاتا تھا اسے لگتا کہ آرام کرسی پر مردہ جسم پڑا ہے وہ شام ڈھلے دکان بند کرتا اور بستی کی مخالف سمت چل دیتا ایک روز چوکیدار حسب عادت اس کی خبر کو پہنچا تو دکان کو لکڑی کے تختوں سے بھرا ہوا پایا وہ حیرت سے اندر کو جھانکتا رہ گیا وہاں سیاہ مخمل کے تھان فوم کے بڑے سے رول اور ٹین کی چادریں بھی تھیں وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ عجیب و غریب آدمی کیا بیچنا چاہتا ہے چوکیدار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا وہ انگیٹھی کے کوئلوں کو گھور رہا تھا لیکن جب اس نے جیب میں سے دس روپے کے دو نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیئے پھر اس کے چہرے پر کچھ اس طرح نگاہ کی کہ چوکیدار کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اس کی دکان اچانک بند ہو گئی وہ کہیں چلا گیا تھا جب اس نے یہ خبر بیوپاریوں کو سنائی تو انہیں کوئی تاجد نہ ہوا کچھ عرصے بعد ایک صبح چوکیدار نے اس عجیب و غریب آدمی کو دکان کھولتے دیکھا تو خوشی سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد منڈلانے لگا اس نے اس کے گرد آلود لباس اور کیچر سے اٹے جوتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی لمبی مسافت سے لوٹا ہے چوکیدار نے آرام کرسی باہر نکال دی وہ ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگا چوکیدار نے انگیٹھی بھی گرم کر دی مگر اس میں ہاتھ سیکنے کی بھی ہمت نہیں تھی اس کا سر بائیں طرف ڈھلک گیا اور آنکھیں بند ہو گئی تھی اگلے دن وہ دو آدمیوں کو ساتھ لائے دیر تک انہیں لکڑی کے تختوں مخمل کے تھانوں فوم اور ٹین کی چادروں کے متعلق کچھ سمجھاتا رہا پھر آرام کرسی پر دراز ہو گیا دوپہر تک عمارت کی دیواریں لکڑی کے تختوں پر ہتھوڑوں کی ٹھوکا پیٹی سے گوننے لگیں بیوپاریوں نے دوبارہ اپنے ہر کاریں دوڑا دیئے اور جو خبریں انہیں موصول ہوئیں ان پر وہ بہت حیران ہوئے ان کا یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہ عجیب و غریب آدمی واقعی پاگل ہے سب لوگ ٹھوکا پیٹی کی آوازوں سے اتنے معنوس ہوئے کہ انہیں اس کی پرواہی نہ رہی لیکن عجیب و غریب آدمی پریشان رہنے لگا تھا اس لیے کہ وہ دوسرے بیوپاریوں سے مختلف تھا اسے بکری کی کچھ زیادہ فکر نہ تھی مگر وہ چاہتا تھا جو بھی مال تیار ہو وہ مضبوط اور پائدار ہو اس لیے وہ بار بار کاریگروں کے پاس جاتا انہیں ہدایت مشورے دیتا وہ جانتا تھا کہ بنی ہوئی چیز کی خامیاں درست کرنا ممکن نہیں ہوتا کاریگر اس کی طبیعت سے واقف تھے اس لیے اس کی ہر بات تسلیم کرتے گئے یوں بھی وہ ان کی محنس سے کہیں زیادہ رقم بطور پیشی ادا کر چکا تھا لکڑی کے تختوں مخمل کے تھانوں فوم اور ٹین کی چادروں کے خام مواد سے جب پہلا کفن بکس تیار ہوا تو عجیب و غریب آدمی کی خوشی دیدنی تھی اس نے کفن بکس کا اچھی طرح جائزہ لیا اس کی مضبوطی کو جانچا آرام دے ہونے کو پرکھا اور اس کی لمبائی چوڑائی ناپنے کے لیے خود اس میں لیٹ گیا پھر لیٹے لیٹے کوٹ کی جیب سے بیڑیوں کا بندل نکال کر کاریگروں کی طرف بڑھا دیا انہوں نے ایک ایک بیڑی اٹھا لی بیڑی پیتے پیتے وہ دونوں کسی خیالی دنیا میں پہنچ گئے جبکہ وہ کش لگاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھا ایک کے بعد بہت سے کفن بکس بنتے چلے گئے حتیٰ کہ انہیں رکھنے کے لیے دکان میں بھی جگہ نہ رہی بہت سے رہداری میں رکھ دیے گئے اگرچہ کوئی گاہک بھی اس طرف نہیں آیا تھا اس نے ایک اور دکان کرائے پر لے لی اور کفن بکس وہاں منتقل کر دیے دکان کو پھر سامان سے بھر دیا اور کاری گر دوبارہ کام میں مشغول ہو گئے اس نے دکان کے باہر جلی حروف میں لکھوا دیا تھا کفن بکس والا ہر مذہب کے تابوت ہر وقت تیار ملتے ہیں نیز کفن دفن کا سارا سامان بھی موجود ہے اب وہ کاری گروں کی طرف سے بے نیاز ہو گیا تھا ان کے کام نے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہنر میں تاک ہیں سو وہ لانگ شوز چڑھائے اوبرکوٹ پہنے سیاہ ٹوپی گود میں رکھے مسرور نظروں سے انہیں دیکھتا اور انگیٹھی پر ہاتھ سینکتے ہوئے بیڑیاں پیتا رہتا کسی کو معلوم نہیں کہ یہ امارت کتنی پرانی ہے اس کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی کسی نے اس کی بیرونی حالت پر غور کیا ہوگا چھت کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر بے شیشہ کھڑکیاں جھولتی ہوئی ویران بالکنیاں اور گھلی ہوئی خستہ لا لیٹے ہیں اس کی اوپری منزلیں کب سے خالی پڑی ہیں جن کے باسیوں کے متعلق بہت سے قصے کہانیاں بستی کے لوگوں میں دھورائے جاتے رہے لیکن اب کسی کو بھی یاد نہیں کیونکہ امارت کے بیرونی منظر کو دیکھ کر یہ خیال بھی ذہن میں نہیں آتا کہ کبھی اس کی مڈیروں پر دھوپ میں سکھانے کے لیے ملبوسات بچھائے جاتے ہوں گے یا کوئی نوجوان لڑکی گھبرا کر کھڑکی کے پٹ بند کر دیتی ہوگی اگر کوئی ایک مرتبہ امارت کے بیرونی منظر کو غور سے دیکھ لے تو زندگی بھر ادھر نہ آئے پھر بھی ہر کوئی گھسا چلا آتا ہے اونگتا ہوا بڑھ بڑھ آتا ہوا اور اپنے مطلب کی چیزیں خرید کر تیزی سے پلٹتا ہوا جیسے دوبارہ نہیں آئے گا مگر آتا ہے اس روز نہیں تو اگلے روز آتا ہے جب اتفاقاً بھی اس امارت کے نزدیک پہنچ جائے تو اس کے اندر خود اکساہٹ پیدا ہوتی ہے کہ اندر چل کر دیکھا جائے اور یہی خوامخواں دیکھنے کی خواہش زندگی کی مجبوری بھی بن جاتی ہے امارت سے کچھ دور بو کے بھکے نتھنوں میں گھستے چلے جاتے ہیں کئی سادہ لہو اسے خوشبو کہتے ہیں اور نتھنے پھولا کے لمبے لمبے سانس بھرتے ہیں باہر بڑے بڑے دھیر لگے رہتے ہیں جن پر مکھیوں کوئوں اور کتوں کے تھٹھ منلاتے رہتے ہیں لوگ ناک سکیڑے بغیر شتابی سے امارت میں داخل ہو جاتے ہیں دکانوں کی روشنیوں کے باوجود رہداریاں تاریخ رہتے ہیں مگر اتنی بھی نہیں کہ لوگ ٹکرا جائیں فرش گیلا رہتا ہے اس لیے قدم احتیاط سے رکھنے پڑتے ہیں ہر دکان پر لوگوں کی بھیڑ دھکم پیل کرتی ہے آپس میں علشتی ہے گالیوں کا تبادلہ کرتی ہے ایسے میں دکاندار کی نرم آواز فیصلہ چکا دیتی ہے اس امارت کی دکانوں کے مطالق سب جانتے ہیں کہ یہاں انسانی ضرورت کی ہر شے مل جاتی ہے اور اب تو کفن بکس کی دکان بھی کھل گئی تھی دکانداروں نے عجیب و غریب آدمی کو کفن بکس والے کا نام دے دیا تھا وہ گاہکوں کی فکر سے بینیاز دن بھر آرام کرسی پر لیٹا رہتا اس کی حرکات میں خفیف سی تبدیلی یہ ہوئی کہ وہ اپنی مخروطی انگلیوں سے کرسی کے بازووں پر اجنبی سی دھن بجانے لگا کاریگر جب سستانے کے لیے کام روکتے اور یہ اجنبی دھن ان کے کانوں میں پڑتی تو وہ اس کی پوری سراریت میں گم ہو جاتے اور مبہوت ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ایسے میں کفن بکس والا غسیلی نظروں سے انہیں گھورتا اور اپنی انگلیوں کو روک دیتا وہ چونک جاتے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے بہت دن گزر گئے تھے مگر ایک بھی کفن بکس نہیں بکا تھا جبکہ کاریگر مسلسل کفن بکس بنا رہے تھے وہ کسی بھی چیز میں کمی نہ ہونے دیتا اس نے دو مزید دکانے کرائے پر لے لی تھی اور تیار شدہ مال وہاں رکھوا دیا تھا ایک شام دکانے بند ہونے سے ذرا پہلے کفن بکس والے کے پاس کچھ آدمی آئے انہوں نے خوب دیکھ بھال کر ایک کفن بکس خریدا اور اسے ارتھی کی طرح اٹھا کر لے گئے اس پر دکانداروں میں چے مگوئیاں ہونے لگیں وہ شام کفن بکس والا دیر تک قہ قہ لگاتا رہا اس کے قہ قہ اللو کی چیخ و پکار سے مشابہ تھے مہینے کے آخر میں جب کریانہ ملچند نے ادھار والا کھاتا کھولا اور حساب کتاب کرنے لگا تو اسے کھاتوں میں گڑ بڑ معلوم ہوئی اس نے سمجھا کہ یہ اس کے بیٹوں کی کارستانی ہے وہ ان پر پل پڑا اور غلیز گالیاں دینے لگا اس کے بیٹے اپنی بے گناہی جتانے کے لیے دلائل دیتے رہے مگر وہ تو ہوش گھوا بیٹھا تھا ہر گاہ کے کھاتے میں بہت کم چیزوں کا اندراش تھا اور اس کے ذمہ جو ادھار بنتا تھا وہ بھی معمول سے کم تھا پھر کریانہ ملچند نے مہینے بھر کی فروخت کا حساب لگایا تو وہ بھی بہت کم تھی اس نے اسی وقت اپنے بیٹوں کو کاروبار سے الگ کر دیا سبزی فروش پر بھی یہ معاملہ کھل گیا کیونکہ وہ روز سامان خریدتا اور بیچتا تھا کچھ دنوں سے شام تک بہت سبزی بچنے لگی تھی جو صبح ہوتے گل سڑ جاتی اور اسے منافع کے بجائے نقصان ہونے لگا تھا اسی لیے وہ سبزی کی مقدار گھٹاتا جا رہا تھا شاید کتب فروش درزی اور دوسرے دکاندار بھی اسی صورت حال کی زد میں آنے لگے تھے مگر اگلے مہینوں میں سب کو خبر ہو گئی کہ گاہکوں کی تعداد گھٹنے لگی ہے زیادہ نقصان کریانہ ملچنٹ کو ہو رہا تھا کیونکہ اس کی دونوں دکانے سامان سے لدی پھندی ہوئی تھی اس نے گودام بھی کرائے پر لے رکھے تھے جہاں وہ اجناس کا زفیرہ کرتا تھا اور سستے داموں خریدی ہوئی چیزوں کو مہنگا فروفت کرتا تھا لیکن اب گوداموں میں پڑے چاولوں دالوں اور آٹے میں کیڑے پڑھنے لگے تھے حتیٰ کہ وہ چیزیں جو ڈبوں میں بند تھیں خراب ہونے لگی تھی سبزی فروش کے گھر پر بھی آلو اور پیاس کا سٹاک گلنے سڑنے لگا تھا کتب فروش کچھ عرصہ مطمئن رہا کیونکہ اس کی بکری یوں بھی کم ہوتی تھی لکھنے پڑھنے کا سامان تین چار مہینوں میں ہی زیادہ بکتا تھا مگر ان گاہکوں کی تعداد بھی گھٹنے لگی تھی وہ مدت سے عدب اور سنجیدہ موضوعات پر کتب بیچنا چھوڑ چکا تھا مگر اب مسابی کتب کی فروغ بھی گھٹ گئی تھی وہ کاؤنٹر پر سر جھکائے پہرو ان چیزوں پر غور کرتا رہتا تھا درزی بھی حیران تھا کہ بستی والوں نے تہواروں پر بھی نئے کپلے سلوانے کم کر دیئے تھے وہ حیران تھا کہ ماتمی لباس سلوانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی اس نے گزشتہ مہینے پچاس کفن بھی سیئے تھے کفن بکس والے کے طور طریقے نہیں بدلے وہ صبح سے شام تک آرام کرسی پر لیٹا بیڑیاں پھوکتا رہتا اسے عمارت کے دکانداروں کی پشیمانی سے کوئی سروکار نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ سب سے اچھی ہسی اس کی ہوتی ہے جو سب سے آخر میں ہستا ہے کفن بکسوں کی فروغ پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار بھی نہیں کیا البتہ اس کے ہوتوں کی مسکراہت کچھ گمبیر ہو گئی چانی پر نئے تل نمائع ہونے لگے وہ انگیٹھی کو آرام کرسی کے بہت نزدیک رکھانے لگا تھا بعض اوقات اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی جو بعد میں خود بخود تھم جاتی تھی جھل جھری لینا بھی اس کی عادت بن گئی تھی پہلے کفن بکس کی فروغ کے دو مہینے بعد ہی سارا سٹاک ختم ہو گیا اس نے بھی سامان کی فراہمی میں کوئی کسل نہ چھوڑی بلکہ سامان کے لیے ایک گودام بھی کرائے پر لے لیا ایک بار پھر وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا اور جب لوٹا تو پانچ کاریگر ساتھ لیا اب ساری عمارت صرف ٹھوکا پیٹی کے شور سے گونچتی رہتی تھی عمارت کے کچھ دکاندار اپنی دکانیں بیشنے لگے تو کفن بکس والے نے انہیں سستے داموں خرید لیا اور وہاں نئے کاریگروں کو سامان ڈال دیا ایک دن کریانہ ملچنڈ سبزی اور کتو فروش آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور شام ڈھلے تک سرگوشیاں کرتے رہے وہ دکانیں بیشنا نہیں چاہتے تھے جبکہ انہیں بہت نقصان ہو چکا تھا سو انہوں نے عمارت میں رہتے ہوئے کاروبار تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کریانہ ملچنڈ نے عرق گلاب اگربتیاں لوبان اور دوسرا سامان خرید لیا سبزی فروش پھول بیشنے لگا جبکہ کتو فروش موت کا منظر نمازوں اور دعاوں والی کتابیں فروخت کرنے لگا درزی کا کام بڑھ گیا تھا اس نے ماتمی لباس اور کفن سینے کے لیے ایک کاری گر بھی رکھ لیا تھا یہ عمارت کھنڈر ہو کر بھی کھنڈر نہیں بنی اس کی خستگی بھی پہلے جیسی ہے وہی ٹوٹی پھوٹی مندیر بے شیشہ کھڑکیاں جھولتی ہوئی ویران بالکنیاں اور گھلی ہوئی خستہ لال ہیٹیں لوگ اب بھی اس کا بیرونی منظر دیکھے بغیر اندر گھوس آتے ہیں لیکن ان کے طور طریقوں میں پہلی سی زندگی نہیں رہی اب وہ دھکم پیل نہیں کرتے آپس میں علشتے نہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی نہیں دیتے کریانہ مرچند پھول بیشنے والا اور کتو فروش افسردگی سے انہیں نزدیک سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کفن بکس والے کے گاہک بن گئے ہیں جو ان کی طرف دیکھے بغیر دام وصول کرتا ہے وہ چپ چاپ ارثی کی طرح کفن بکس اٹھاتے ہیں اور عمارت سے باہر نکل جاتے ہیں